شبر صاحب یہ اگر اتنی بڑی بڑی کمپنیز یہاں سے اپنی انویسمنٹ اٹھا لیں گی معاشی اعتبار سے ہمارا ملک کہاں کھڑا ہوگا آگلے یہ چند ماہ میں آپ کیا حالات دیکھ رہے ہیں پاکستان میں ہاتھ کر رہے تھے سین ایسی والا اڈی کارڈ والا وہی تو میں نے شروع کیا تھا جس کے اوپر سارا مسئلہ پڑھا تھا لیکن بات یہ ہے کہ تین سو بیس کا جب ڈالر ہے تو کسی بھی فورن کمپنی کے لیے یہ رسپیکٹیو کے اس کے پیچھے کیا وابل شامل ہیں تین سو بیس کے ڈالر کے اوپر پاکستان میں فورن انویسمنٹ جو وہ وارا نہیں کھاتی کیونکہ جو پاکستان میں ریٹن ہوگا ان کا وہ روپی میں ہوتا ہے اور جو ڈالر کی ویلو اس طرح ہو گئی ہے کہ اب تین سو بیس کے اوپر وارا نہیں کھاتی تو بلٹی نیشنل کمپنی کے لیے پاکستان ایک لکریٹیو جگہ نہیں ہے تو وہ چلے جائیں گے اس حقیقت کو ہمیں سمجھ دینا چاہیے یہ ہمارا بزنس ہے اس میں کوئی کنفیوزن نہیں ہونی چاہیے تو جب یہ قیاست کے بنیادی عوامل میں معیشت کی بہتری پریاریٹی نہیں ہو اور کنفیوزن کو باقی رکھنا مرات یا آپ کا طبقے کی پریاریٹی ہو اور مجھے یہ خواہش ہو کہ میرے پاس اتنی بے روزگاری ہو کہ میرا ڈرائیور جو ہے وہ بیس زار کا ملتا ہے اگر بے روزگاری ہوگی تو پندرہ ہزار میں آ جائے گا یہ طرح نہیں مانگے گا مجھ سے بڑھائے گا تو آپ مجھ سے کس بہتری کی امید کر رہے ہیں میں نے آپ کو مثال دی نا کہ آپ ذرا ان حاجیوں سے پوچھ لیں کہ یہ حج کرنے گئے ہیں یہ سارے ٹیکس پیٹ ہے یا نہیں ہے میں صرف یہ سوال کر رہا ہوں آپ سے میں یہ نہیں کہہ رہا میں صرف گزارش یہ کر رہا ہوں کہ کیا ریاست کی پریاریٹی یہ ہے کہ وہ معیشت کو چلائے کیا وہ ریاست کی پریاریٹی یہ ہے کہ وہ ٹیکس لے جب میں نے ایران کی سپگلنگ پر کوئیٹا میں سپگلنگ پر ہارڈ ڈالا تھا تو مجھے کیا کہا گیا تھا مجھے کہا گیا تھا کہ آپ اس کو روک دیں کیونکہ وہاں پہ law and order situation جو ہے وہ پھر ہمارے خابو میں نہیں آئے گی کیونکہ ہمارے علاقے کے لوگوں کا روزگار صرف اس پگلنگ سے ہے تو دیکھو بات یہ ہے کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا شروع بھی کہا کہ یہ اب میرے سے بات کرتے ہو آپ جب تو یہ میرے لیے نا یہ اب چیزیں ٹیکس ڈیٹ بڑھانا بڑھانا ٹیکس بیٹ بڑھانا یہ irrelevant ہے جب مجھے سامنے بکاندار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسٹمر سے سین آئی سی کارڈ نہیں لیں گی چاہے وہ ہمیں پچاس لاکھیں پتاس لاکھیں ہمیں شاپنگ کرے تو ہم اس سے کوئی کاغل بھی مانگیں گے بھائی تو کہاں سے آیا ہے تو یہ پھر آپ مجھے سبجھا دیں کہ آپ کس قسم کی چیزوں کی بات کر رہے ہیں جس ملک کے اندر گورنر ہاؤس اور ٹرائمیسٹر ہاؤس اور یہ اتنے بڑے بڑے ہیں اور گاڑیاں مرسیڈیز سے کم نہیں ہیں اس میں کوئی آدمی جو بیروزگار ہے وہ ٹیکس کیوں دے گا تو بھائی بات بڑی سمپل سی ہے کہ یہ دکان چلنے والی نہیں ہے اس کو آپ صحیح کرنا پڑے گا یا پھر آپ فیصلہ کرنے کیا ہونے والا ہے مجھے کوئی خاص میں تو شنید صاحب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ صحیح کرنا پڑے گا ابھی تو انٹینشن نہیں ہے صحیح کرنے کے لیے انٹینشن ہونی چاہیے انٹینشن کتنی تگڑی ہونی چاہیے اور صحیح کرنے کا پھر طریقہ کار کیا ہونے چاہیے اور اس کا دورانیاں کتنا ہونے چاہیے صحیح کرنے کا دورانیاں ہونے چاہیے کم از کم بیس سال کم از کم بیس سال آپ کے پاس آٹو کریٹک قسم کی ایکنومک پولیسی ہونی چاہیے جس میں آپ یہ کہیں گے کہ جو بھی آدمی کوئی بھی کاروبار کرے گا اگر ٹیکس نہیں دے گا تو اگلے چوبیس گھنٹے بعد وہ جیل میں ہوگا اور کوئی بندہ بھی دو نمبر کام کے ادھر نہیں جائے گا دیکھیں آپ مجھے ایک بات بتائیں آپ کا ایک ریبارٹمنٹ ہے نادرا آپ جتنی مردی پاکستان میں برائی کر لیں مگر آپ بھی دیکھیں ان کا سسٹم آج بھی چل رہا ہے نا جی بہتر نہیں ہے لوگ اور جگہ سے شاید اسی وعی سے ان کے بھی چیئرمنٹ سے استیفہ لے لیا گیا ہے بہتر نہیں بہتر ہے نا تو میرا کہنے کا مطلب ہے وہ اس لیے ہے کہ وہ آئی ٹی پہ چل رہا ہے تو آپ کو پاکستان میں بیس سال تک ایکنومک کریکشن کرنی پڑے گی اگر آپ کرنے چاہتے ہیں مگر جو آج کی اسیملی ہے جو آج کے لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے پی ایم ایل این کے پی بی پی کے لوگ ہیں مشرف صاحب کے جو لوگ تھے ان لوگوں کا کوئی انٹینشن پاکستان کے عام آدمی کی بھلائی نہیں تھا تو اب اس کے بعد آگے چلیں اور کچھ چیز کر سکتے اگر نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے تو پھر کچھ اور ڈیسیزن لینا پڑے گا کہ بھائی ہمیں عام آدمی کو چوبیس کروڑ کے عام آدمی کو اس کو ہمیں کس طرح لے کے چل رہا ہے